آج انہوں نے ہمیں ملکر بات چیت کرنے کا ایک موقع فرام کیا ہے یہ اس لئے بہت ضروری ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ چھے دسمبر کو بھولنے کی کوشش تھی جاری ہے چھے دسمبر کو انیس سو بیانوے آج سے چھبیس سال پہلے ساڑھے چار سو سال پڑھانے ایک مسجد کو کئی سالوں کی مہین چلا کر ہندوستان کے ایک بڑے راجنیٹک دل کے نیتاؤں نے پورے بھارت سے لاکھوں ہندووں کو ایودیا میں اکٹھا کر کے مسجد گرا لی دن دہاڑے سریعام اچتم نیائے علیہ کو اتر پردیش کے مکہ منتری نے جو واحدہ کیا یا جو خلف نامیں پر بات کہی ہے خلف ناموں کا پر اس سے وہ پوری طرح سے مکرد ہے اس کی سزا کیا ہوئی یہ ہم سب لوگوں کو یاد ہے ایک طرح سے ہندوستان کی سب سے بڑے عدالت کے سامنے وعدہ کلافی کرنے کی سزا کچھ گھنٹوں تک عدالت میں بٹھائے جانے کی تھی اور اس شخص نے بات میں یہ کہا کہ مجھے اس کا فقر ہے کہ میں نے وعدہ کلافی کی تھی اور مجھے اس کا فقر ہے کہ میرے مکہ منتری رہتے ہوئے بابری مسجد گری لیکن ہندوستان میں پتہ بھی نہیں کھڑتا اور وہ شخص آج ایک راجعہ کا راجعہ پال ہے اور ہندوستان میں جنتنت بدستور چل رہا ہے جس وقتی نے بابری مسجد کو دھاہے جانے کی محیم چلائی وہ بات میں بھارت کا اپ پردھان منتری بنا اور گری منتری بنا اور ایک وقت ایسا آیا جب بھارت کے کئی راجعہ کا یہ کہنے لگے اور اب تو اور بھی کہنے لگے ہیں کہ وہ دراصل ایک بہت بڑے سٹیٹس مین ہیں سٹیٹس مین جس شب کا استعمال یا جس وشیشن کا استعمال کسی بھی راجعہ دیتا کے پہلے کرنے کے لیے کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے مجھے یاد آتا ہے آر کے کرنجیا نے جواہر لنگ نہرو سے انٹیویو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ایم ٹاکنگ ٹو سٹیٹس مین نہرو اور نہرو نے کہا کہ سٹیٹس مین تو صرف ایک ہوا ہے اور وہ ہے گاندھی اور ہم سب معمولی لوگ ہیں ہم سٹیٹس مین نہیں ہیں لیکن تب سے اب سریو اور گنگا اور یمنا میں پانی کافی بیٹھ چکا ہے اور ایک وقتی جسے جیل میں ہونا چاہیے تھا اسے ہم سٹیٹس مین کہہ رہے ہیں اور اسے ہم نے اوپردھان نمتری کے پر پر دیکھا اور اس کے ساتھ ڈائے شیئر کرنے میں لوگ فکر کانبھاؤ کرتے ہیں اس لیے میں شکریہ در کرنا چاہتا ہوں آئیوشوں کا کہ انہوں نے چھے دسمبر کے دن کو واپس یاد ملانے کہ ایک کوشش کی ہے اور آپ سب کا کہ آپ یہاں اکٹھا ہیں اس لیے کہ چھے دسمبر کو یاد کرنا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے وہ ایک طرح کی سمجدانی نائٹکتہ کا تقاضی ہے کہ ہم سب چھے دسمبر کو یاد رکھیں اور ہم سب جو یہاں اکٹھا ہیں ہم دراصل اپنی سمجدانی نائٹکتہ کا پالن کر رہے ہیں اویس نے بول سے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے جیسے جیسے چھے دسمبر کی تاریخ نزدیک آتی ہے وہ سجھاؤ پھر سے تازہ کیے جانے لگتے ہیں کہ ایوگدیا میں اس جگہ پر ہسپتال بنا دیا جائے اب یہ ایک اور راجنیتہ نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ وہاں انویسٹری بنا دیا ہے ایسا کہہ کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مندر اور مسجد دراصل بیوات پیدا کرتے ہیں اور اس لیے مندر اور مسجد سے بہتر ہے وہ ایک دھرم سے الگ جگہ بنائے جائے جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنا صحت کا معاملہ یا جتنا تعلیم کا معاملہ انسانوں پر لیے ضروری ہوتا ہے اتنا دھرم کا معاملہ بھی ضروری ہوتا ہے اور اس لیے آپ ایک کو دوسرے سے بدل نہیں سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھرم ایک اترک ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہماری سڑک پانی بجھلی ہے دھرم بھی اتنی بڑی سموڑھانک ادھکار کی وستو ہے اور اس بات کو سوکار کیا جانا چاہیے اور اس کو کم تر کر کے دکھانے کی کوشش کسی ایک کتھا کتھد دھرم نرپیش چیز کو سامنے لاکھا ہے یہ ایک ایک دوسری چیز سے آنکھ چُرانا ہے اور وہ یہ ہے کہ چھپیس سال گزر جانے کے بعد اب چرچہ میں باقری مسجد یہ شکت آپ شاید ہی سنتے ہو پچھلے کچھ سالوں میں جس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ رام مندر کا بنے گا اور رام مندر کیسے بنے گا اور کیا اس کے لیے ادھیادیش لائے جائے گا کیا اس کے لیے اچھتم نیائلے سے آدھیش آئے گا یا ان سب کو درکنان کر کے ضبطستی رام مندر بنا لیا جائے گا جیسے باقری مسجد کرا دے گئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں رام للا اتنے دنوں تک ٹینک میں ٹھٹورتے رہیں گے یا گرمی جھلتے رہیں گے اس لیے ان کے لیے بھویا رام مندر بنایا بھی جانا تو پہلے ایک امارت تھی ایک مسجد تھی جو ایک حقیقت تھی اس کو مسمار کیا گیا اور اب اس کے خیال کو بھی دماغ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں بابری مسجد جیسے کوئی اصل یہ اور کوئی حقیقت تھی اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے بابری مسجد کو یاد رکھنا اور اس لیے میں اپنے ہر اس دوست سے کہنا چاہتا ہوں جو اسپتال اور انورسٹی کی بات کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اس بات کو قبول کریں کہ ہم سب کمزور ہیں اور اس لیے بہتر ہو کہ جس جگہ بابری مسجد کھڑی تھی چونکہ آپ بابری مسجد دوبارہ نہیں بنا سکتے ہندوستان کی سیاست میں ہندوستان کی سمدھانک سنستھاؤں میں نہ تو یہ ہمت رہ گئی ہے نہ یہ اچھا رہ گئی ہے اور نہ ہوئے اس نائی تکتہ کوئی یاد کر پا رہے ہیں تو بہتر ہو کہ وہ جگہ جہاں بابری مسجد کا ملوہ بکھرا ہوا ہے اس جگہ کو گھیر کر اور وہاں ایک عبارت لگائے جائے جس میں لکھا ہو کہ یہاں کبھی ایک مسجد تھی جس کا نام بابری مسجد تھا اور وہ چھے دسمبر 1992 کو باوجود ہندوستان میں دھرم نرپیٹ جنتنتر کے باوجود ہندوستان میں ایک زندہ سنست کے باوجود ہندوستان میں ایک زندہ عدالت کے دن دہارے گرا دی گئے اور اس کو ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے اگر یہ عبارت ہم وہاں لگاتے ہیں تو کم سے کم ہم اپنی کمزوری کو قبول تو کرتے ہیں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کیا ہم سے نہیں ہو سکتا اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اسی سے ہم اپنی سمبران ایک نئے دیکھتا تو پرشنوں پر لوٹتے ہیں وہ ہے کیا کوئی راشت کیسے بنتا ہے اور کس اصولوں پر وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھارت آدھی کال سے راشتر تھا اس بحث میں میں نہیں پڑنا چاہتا ہم یہ جانتے ہیں کہ بھارت راشت بھارت جسے ہم راشت کے روح میں جانتے ہیں ایک سمجھتے کہ بھارت کو دھرم کے آدھار پر بھارت میں راشتروں کا نیمار ہوگا وینایت دامو در ساورکر ہندو مہا سبخ راشتری سویم سیوک سنگ اس پچار کو ماننے والے تھے اور ہیں اور دوسری طرف بہمد علی جنا کی نیترتیو میں مسلم لی اس کو ماننے والے تھے لیکن ان کے برقس ہندوستان میں اور دھارائیں تھیں وہ صرف کومنس پارٹی نہیں کومنس پارٹی تھی دوسری پارٹیاں تھی اور ہندوستان کی بہت ساری مسلم تنظیمیں اور مسلم ادارے اس خیال کے اخلاق تھے کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بنائے جانا چاہیے اور یہ بحث دستاویجوں میں موجود ہے جس میں یہ اسلامی ادارے یا مسلم ادارے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے یہ ایک بہت زندہ بحث اور بہت دلچسپ بحث اس لئے کہنا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان پاکستان کے پکش میں تھے پاکستان بنانا چاہتے تھے یہ بات احتیاسک روپ سے غلط ہے اور یہ دستاویجوں میں موجود ہیں لیکن دو دو ملک وجود میں آئے اور اس لئے میں کہتا ہوں آپ بٹوارے سے بہتر ہو آپ اس بات کا استعمال کریں کہ بریٹیش بھارت سے بریٹیش حکومت کے ختم ہونے کے بعد دو راشترہ سکتوں میں آئے ایک راشتر بھارت ہندوستان انڈیا اور دوسرا راشتر پاکستان ایک راشتر نے اپنے وجود کا آدھار اسلام کو بنائے لیکن دوسرے راشتر نے اپنے وجود کا آدھار دھر انہیں پیشتہ کو بنائے اگر اس وقت کو آپ دیکھیں تو یہ بہت ہماکت کی بات تھی اور جسے آپ سہج بود کہتے ہیں یا پومن سنس کہتے ہیں اس کے خلاف بات کیونکہ اگر اسلام کے آدھار پر راشتر بن سکتا ہے تو پھر ہندو دھرم کے آدھار پر بھی راشتر بن سکتا ہے اور گاندھی اور ان کے دوستوں کے لئے یہ زیادہ آسان تھا کہ وہ اس بات کو قبول کر لیتے اور تب گاندھی ہندووں کے سب سے بڑے نیتا کے روپ میں اُبھرتے لیکن گاندھی اور ان کے دوستوں نے تیہ کیا کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے اور انہوں نے جو صدحان قصد کیا وہ یہ ہے کہ بھارت بھارت میں رہنے والے بہو سنکھیکوں کے دھرم کے آدھار پر چلنے والا راشتر نہیں ہوا بلکہ بھارت اپنے لئے ایک دستور بنایا گا اور اس دستور میں کچھ مولیوں کو کچھ ویلیوز کو وہ چند کرے گا ان کی نشاندے ہی کرے گا جن مولیوں کو ماننے والے بھارتی راشتر کے ناغرک ہوں گے اور بھارت کا راشتر ان مولیوں کو بنانے کے کرم میں نرمیت ہوتا چلے گا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ راشتر کا جو پورا کام ہے راشتر بننے کا جو پورا کام ہے وہ کام ختم نہیں ہوا ہے وہ چکرہ ہے کیونکہ اگر آپ بھارت کے سمدھان ان کے عامفت کو دیکھ رہیں گے جسے ہم پیمبل کہتے ہیں تو اس میں کون سے صدحانت یہ ہوگا ہے صدحانت ہے انصاف کا جیسٹس صدحانت ہے لیبرٹی صدحانت ہے ایکوالٹی اور چوتھانت ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو حاصل کی جانی ہیں آپ کا بیمبل یہ کہتا ہے آپ کا عامفت یہ کہتا ہے کہ ان سب کو ہمیں حاصل کرنا ہے یہ پہلے سے ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور آپ انصاف کو لے لیں یا آزادی کو لے لیں یا برابری کو لے لیں یا بھائچارہ یا بہنافہ اس کو لے لیں تو صدحان یہ مان کے چل رہا ہے کہ ہمارے سماج میں بہت طرح کے بھیر بھاؤں ہیں ہمارے سماج میں بہت طرح کا اونچ نیچ ہے اور اس بھیر بھاؤں اور اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے طرح میں راشت کا نرمان ہوگا اور انہی مولیوں سے ہماری نیتکتہ کا جنگ ہوتا ہے جو ان مولیوں کو حاصل کرنے کا کام کرتا ہے انصاف کو حاصل کرنے کا برابری کو حاصل کرنے کا آزادی کو حاصل کرنے کا اور بھائیچارے کو حاصل کرنے کا وہ سمجھانی نیتکتہ کا پالن کرتا ہے اس لئے ابھی مہارشتر پولیس سے بھی کہتی ہے کہ یہ فیشن ہو گیا ہے کہ بہت لوگ انڈویجور لیپرٹی کی بات کرنے لگے تو مہارشتر کی پولیس سمجھانی نیتکتہ نے خلاف جائے کیونکہ یہ بات گانڈی نے بھی کہی اور سب نے کہی کہ اس بات ہم سب سے پہلے مان لیں کہ ہم سب لوگ جو انسان ہیں ہم دراصل نہ تو اس نیشن کے کریچرز ہیں نہ اس سٹیٹ کے پیچرز ہماری سوبرینتی ہماری آٹانومی ہمارے بھیتر ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آتے ہیں اور ہم سٹیٹ یا راجے اور راشتر سے کہیں ایک اونچے سدھانت کا پالن کرتے ہیں اور اگر راشتر ان سدھانتوں کا پالن نہیں کرتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں اس لئے گاندی نے یہ کہا کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون بنائیں اور قانونوں کا پالن کریں بلکہ آزاد ملک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ناغرگوں میں یہ طاقت پیدا ہو کہ جس قانون کو ان مولیوں کے خلاف مانتے ہیں ان قانونوں کا ویروت کرنے کے لائق ہوں اور وہ ان قانونوں کی مخالفت پر ہیں اس لئے سمدھانی نیتکتہ کا پالن کرنے والے دراصل وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ مخالفت کرنے کے لئے تیار رہے ہیں وہ لوگ نہیں جو قانونوں کا پالن کرنے کے لئے تیار رہے ہیں اور اس میں دوسری بات بھی گاندھی نیتکتے ہیں کہ جب میں اس لیبرٹی کی بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے یہ بہت ساف ہے کہ اس لیبرٹی کا استعمال یا اس کو انوک یا اس کو آواز وہ نہیں دے سکتا ہے جو دراصل مجرم ہے یا پرادی ہے یعنی اگر کوئی کہے کہ بابری مسجد کو گرانے کے لئے میں ہندوستان کے آئین کا اولنگھن کر سکتا ہوں تو اس کو اس کی جاجت نہیں ہے کیونکہ بہت ان مولیوں کے اندر نہیں آ رہا ہے اور ان مولیوں میں جو سب سے ان کے مولیے گنایا جا رہا ہے جیسے ہم جنڈرڈ لائنگوز میں فریٹرینٹی کہتے ہیں آپ بھائچارہ کہلیں آپ اطرقہ دوستانہ کہلیں آپ اسے بھائچارہ نہ کہلیں آپ دوستانہ کہلیں اس میں یہ بات شامل ہے یہ سمجھ شامل ہے کہ ہم سب مقتلیف ہیں کوئی مسلوان ہے کوئی عیسائی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلپی ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی شایعہ ہے کوئی ویشنو ہے لیکن ہم سب کی ساجداری آخر تین مولیوں کے آدھار پر ہو بھی اور وہ مولی یہ ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے ساجداری کا آدھار دے کرنا ہے اس کے بیسس دے کرنا ہے اور وہ انہیں مولیوں کے آدھار پر ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام ترکرہ دیجئے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندو دھرم چھوڑ دیجئے ہم آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سب دھرم چھوڑ دیجئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب ہونے کے ساتھ یہ مولی سرو پر ہے عدد آپ ان مولیوں کو اپنے دھرموں کے بیتر پھوج سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ ان دھرموں کی بھی تک ہو جائیں یا نہ ہو جائیں یہ مولی ہندوستان کے دستور کے بیسس ہیں ان کے بنیاد ہیں اور انہی مولیوں پر سمجھانی نیتکتہ کھڑی ہوتی ہے میں آخر ایک منٹ میں شاید ایک منٹ زیادہ مجھے وشہ ہے سمجھانی نیتکتہ سے آگے بڑھتے ہوئے ایک سامردائی ایک مطقہ نرمات میں اسے سامردائی ایک مطقہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سامردائی ایک مطقہ نہیں ہے ہندوستان کی سمجھے سامردائی ایک مطقہ نہیں ہے ہندوستان کی سمجھے بہت سنکھیا خواب ہے میجوریٹیلینیزم ہے ہم جب یہ سامردائی ایک مطقہ کہتے ہیں ہمیں شدلان اطنوں گھن سے بات کرنے لگتے ہیں لوگ کہنے لگتے ہیں ہندو سامردائی ایک موسلم سامردائی ایک مطقہ عیسائی سامردائی ایک مطقہ سکھ سامردائی ایک مطقہ میرا یہ کہنا ہے نہیں مسلم سامٹردائشتہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اسائی سامٹردائشتہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے جو گانڈی نے بہت اچھی طرح سے سمجھے تھی کہ دراصل جو بیماری ہوگی وہ بہت سنکھی اپواد ہوگا مجوریٹیرینیزم اور ہمارا پورا سنگھرش اگر سمجھانیت نے اتکتہ کو قائم رکھنا ہے تو وہ اس مجوریٹیرینیزم سے ہوگا اور یہ مجوریٹیرینیزم ہندوستان میں ہمیشہ ہندو دھرم کے نام پر ہی ابرے گا پاکستان میں یہ سنی اسلام کے نام پر ابرے گا بانگلہ دیش میں کسی اور نام پر برما میں ہم جانتے ہیں یہ بہت ہوں کے نام پر ابرے گا سنگھلی بھاشی بہت ہوں کے نام پر ابرے گا اس لیے دکت یہ ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سمویدانک نائٹکتہ کو ابھی سمجھنے کا کرم شروع ہی ہوا تھا کہ بہت سنکھ اپوادی بیماری نے ہم کو گرس لیا اور آج ہم ایک طرح سے بہت سنکھ اپوادی چپیت میں ہیں دو ہزار انیس میں جب چناؤں آئیں گے تو ہمارے پاس شاید پہلا اور آخری موقع ہوگا کہ ہم اس بہت سنکھ اپواد کو جڑ جمانے سے روح سکیں وہ حاضی ہو چکا ہے ہندوستان کے دلو دماغ پر لیکن دو ہزار انیس کا چناؤں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس بہت سنکھ اپواد کو ستہ سے نکال دیں اور ہم دوبارہ سمویدانک نائٹکتہ کی سندھرش کو شروع کریں کیونکہ وہ سندھرش بھی شروع ہی ہوا ہے وہ کسی مقام پہ نہیں پہنچا ہے ہم نے اپنے سمویدانک مولیوں کو حاصل نہیں کیا ہے ان مولیوں پہ حاصل کیا جانا ہے اور وہ مولی بہت صاف ہیں سامنے ہیں وہ انصاف ہے وہ آزادی ہے برابری ہے اور بھائشہ رہا ہے یا دوستانہ ہے اور اب اگر ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں اور اس دندو پر پہنچ گئے ہیں کہ آزادی شب سنتے کچھ لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو چھلے لگتے ہیں آزادی کا نعرہ سنتے لی تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ابھی ہم اپنی منزل سے بہت دور ہیں اس طرح کے جو سفائیں ہیں یہ ساری سفائیں دراصل اس بہت لمبے سفر کا اعتصالہ ہیں جو سفر ہندوستان کر رہا ہے ہندوستان وہ ابھی خود کو حاصل کرنا ہے وہ حاصل ہوا نہیں ہے بدنصیبی سے ہندوستان کی جو امارت جس کو تعمیر کیا جا رہا تھا اس میں دراریں پڑ گئی ہیں کیا ہم ان دراروں کو بھر سکتے ہیں کیا ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان مولیوں کو چنیت کیا گیا تھا تو چنیت کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نشچند ہو جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لگاتار اس جدو جہد میں رہیں کہ انہیں حاصل کیا جا سکے گوائیاں نہ جا سکے اور ایسا وقت نہ آئے جب سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کر ہندوستان کا سولیسٹر جنرل کہے کہ جناب ہندوستان کے جو شہری ہیں ان شہریوں کا اپنے شریر پر پورا حق نہیں ہے جو رائٹ تو پرویسی کے پورے بحث میں انہوں نے کہا کہ آپ کا آپ کے شریر پر بھی پورا حق نہیں ہے اس بات کی دوسری منطلہ جب یہ کہا گیا ابھی مہاراشتی پولیس کے دورہ کہ کچھ لوگ انڈیویجویل لیبرٹی کو فیشن مان کر اس کا بہت شور مچاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہندوستان کے آج کے تدھان منطلے نے بہت پر سنبھالتے ہی سپریم کورٹ کے جس صاحبان کو چیتام نہیں دیتے ہوئے کہیں کہ میں جس صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر فائر سٹار ہیومن رائٹ ایکٹویس کا دباؤ رہے گا لیکن اس دباؤ میں آپ اتنا جزمنٹ مجھ کیجئے گا یہ پہلی بار وہ رہا تھا کہ ہندوستان کا اپتدھان منطلی ہیومن رائٹ کے آنسٹ کو ہی نکارنے کی کوشش کر رہا تو ہم سفر میں آگے بھننے کی جدہ پیچھے ٹھکے دے گئے ہیں اور جیسے میں نے کہا اور یہاں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں ایک بار پھر سے آپ سب کو مبالک بات دیتے ہوئے کہ کہتے ہوئے کہ ہماری لڑائی جاری ہے اور ہم کوئی ہاری بھری سبان نہیں بول رہے ہیں یہ بات کہ ہندوستان میں لوگ تھکتر بیٹھنے گئے ہیں لوگوں نے بولنہ بننے کیا ہے ہندوستان میں ایسے آوازوں بہت ہیں وہ کم نہیں ہیں نراشہ میں کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے ہمیں گاندھی کی طرح پرمنٹلی ڈیسو بیڈینس پرمنٹلی ڈیسنٹ کی لوگوں کی مشاہ کو جلائے رکھنے کی ضرورت ہے بہت خوش نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی